دونوں جہانوں کا مالک بھی ہے جو جو کن کہہ کے گھر شے کا خالق بھی ہے اسے جس کے پابند شمس و قمر جو شافے بھی ہے اور رازق بھی ہے دوستو شہاب بائی کی آیا ایک نیا ویڈیو شہاب بائی پہنچے مرکز ماشاءاللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ دندرست ہوں گے اور خیروں آفیت سے ہوں گے الحمدللہ دوستو شہاب بائی کا آج کا جو کرنٹ لائیف لوکیشن ہے وہ کی جگہ کا ہے اور شہاب بائی دوستو اب کیا کر رہے ہیں سب لوکیشن سب جان کر یہ ڈو زیاد آج کی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے اور اسی کے حوالے سے دوستو شہاب بائی آج الحمدللہ ایک مرکز پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد دوستو جو بھیڑ کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی آپ لوگ کو معلوم کہ شہاب بائی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کافلے بن جاتے ہیں اس کا بھی ویڈیو دوستو ہمارے پاس آیا ہے وہ ویڈیو بھی آگیا ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور اسی کے حوالے سے دوستو جو ہمارے ایک اور بھائی ہیں نوشات بھائی ان کا بھی ہستک کا لائیف لوکشن ہم آپ کو دیتے رہیں گے اس لئے دوستو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن جرور تبا دیں میں آپ کو بتا دوں دوستو جیسے کی آپ کو معلوم ہے کہ شہاب بائی الحمدللہ ابھی کیلرہ میں رکے ہوئے ہیں اور شہاب بائی کا دوستو جو اگلا پروگرام ہے وہ الحمدللہ راجستان میں ہے دوستو آپ لوگ ار شہاب بائی سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ راجستان جا سکتے ہیں اور اسی کے حوالے سے دوستو شہاب بائی کا بہت خوبصورت اور پیارا ویڈیو آیا ہے سب سے پہل دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور جو ہمارے بھائی نے کیا پتا ہے شہاب بائی کی حوالے سے وہ بھی سنیں سب سے پہل دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیں شہاب بائی جو ہے اس وقت کیا کر رہے ہیں شہاب بائی کن کن سے مل رہے ہیں اور شہاب بائی کا کیا پروگرام ہے نیکسٹ ویک کا یہ تمام چیزیں میں آپ کو آج بتاؤں گا کل رات شہاب بائی جو ہے وہ گئے تھے گوزی کورٹ میں نا ان کے علاقے میں ہی ایک اسلامی مرکز ہے بہت بڑا اسلامی مرکز ہے وہاں پہ گئے تھے شہاب بائی اور وہاں پہ انہوں نے وہاں کے جو مفتی صاحب ہیں مفتی اے بی ابو بکر مسلیار ابو بکر مسلیار یعنی اے بی ان مفتی صاحب ہیں ان کا نام ہے اے بی ابو بکر مسلیار سے ملاقات کی وہ اس جو مرکز ہے وہاں کا اسلامی مرکز ہے اس کے بہت بڑے مفتی ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ جو ہے انہاں کافی دیر بیٹھے رہے ہیں اور ان کو اپنے سفر کے حوالے سے بتایا اور سفر کے حوالے سے بتایا کہ میں جو ہے یہاں سے پیدلاج کے لیے گیا تھا تو اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ وہ جو وہاں پہ بچے تھے جو طالب علم تھے سٹوڈنٹ تھے وہاں کے جو بڑھنے والے تھے جو مفتی عالم بن رہے تھے ان سے بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ جو ہے تصاویر وغیرہ بنوائی اور ویڈیو بھی آپ کو ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھئے گا بڑی خوبصورت ویڈیو ہے اور یہ انفرمیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں کوئی بھی نہیں دے پائے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس مدرسے کی جو ہے اس مرکز کی جو ویڈیو اور کا تصاویر بھی بھی بھیج رہا ہوں وہ بھی آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا بڑا خوبصورت منظر ہے انشاءاللہ شاہ بھائی جو اگلے ہفتے کا جو ان کا پلان ہے وہ راجستان میں ایک جگہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جودپور ایک جگہ ہے وہاں پہ جو ہے دیس طریقوں وہاں پہ جا رہے ہیں ایک پروگرام ہے وہاں پہ ان کے انوائیڈیشن کا ہے وہاں پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد چوبیس طریقوں شاہ بھائی جو ہے وہاں پہ ایک سکول ہے اس میں بچوں کے لئے انعامات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اسکول والوں نے تو وہاں پہ ہائز اچیف گیسٹ جا رہے ہیں تو بہت ضبط اس قسم کی اپ ڈیٹ ہے شاہ بھائی کی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو میں تمام دوستوں سے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ حمدللہ ضرور لکھئے گا اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ جھڑ جائیں کیونکہ ہاں شہد شاہ بھائی کے لیٹس انفرمیشن ہوگی وہ ہمارے چینل پہ ہی ملے گی